بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بیرام خان کی بارہ دری یہ مغل ایمپائر کے دور کی بنی ہوئی ہے تو آئیے اس کا اندر سے انفرسٹرکٹر دیکھتے ہیں اس کا یہ اس کا انٹری پوائنٹ یہ پرانی اس کی دیواریں اور یہ سب ماشاءاللہ یہ ساتھ پیلٹ لکھی ہوئی ہے یہ پتر ہے یہ ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں یہ سارا ہاتھوں کا کام ہے یہ کوئی مشین کا کام نہیں ہے یہ سب پتر لگا ہوئے ہیں یہ میرا جو بنے ہوئے پتر کا پتر ہوئے ہیں یہ کتنے دور پہلے کا اندازن یہ عام تو پیدا بھی نہیں ہوئے میرے تو ابھی تیس سال عمر ہے مجھے سے یاد میں نہیں ہے جب انیس سو پینسر کا جنگ کا یہ اس سے پہلے کا ہے یہ اس ٹائم کی مسجد ہے یہ پرانی جیل ہے یہ ساری جیل سسٹم ہے یہ تو ابھی یہ لوگوں نے گن سنگ کیا ہوا ہے یہ بہت خوبصورت تھا وہ بھوٹے لگے ہوئے تھے یہ پانی والی گن والی جگہ تھی یہ بھی سسٹم تھا یہ بھی پانی والی کی جب اسو چردام کرتے تھے اس کے اندر ایک کمرہ چھوٹا ابھی وہ لاک کر دی انہوں نے وہ لاک ہو گیا وہ یہ لوگ سیڈیا سیڈیا ٹوٹا کوئی جالی نہیں چھوڑتے ہیں وہ کچھ چیز بھی نہیں چھوڑتے ہیں دیواریں ٹوٹتے ہیں اب یہ کون سے محکمہ کے اندر میں ہے یہ سر قدیمہ کے اندر میں ہے جی جی یہ ایک بنچ دو ایک نیالے کے یہاں پہ ڈیس بین لگائے وہ بھی لوگوں نے توڑ پوڑ کر دیے پس اس کا اگر خیال کیا جائے تو پھر تو یہ جگہ بہت اچھی ہے یہ دیوار ہم ختم ہو جائیں گے یہ دیواریں نہیں ختم ہوتے ہیں نہیں ہوتی یہ بیسے دیواریں نہیں ہیں کافی موٹی ہے کتنے طوفان آئے آپ کا کیا خیال ہے اس کے نیچے اور بھی کمرے ہوں گے یا یہ سین ہی ہے نہیں یہ ایسی ہے یہ ایسی ہے یہ جو اندر ہے یہ قبرستان ہے اچھا یہ قبرستان ہے اب بھی اس کے بتا نہیں کی یہ قبرستان کے ساتھ سے ہے کیونکہ ہم جب آئے ہیں یہ اس کے اوپر قبرے لگی ہوئے تھیں اچھا لوگوں نے تول پوڑ کر دیئے یہ دیکھا ہے یہ نیچے کیا ہے ہاں یہ نیچے کچھ اور چیز ہو اور چیز ہو لیکن اوپر قبروں کا ہے ٹھیک ٹھیک یہ دیکھا نا یہ انماری بنے ہوئی ہے کمرے کے ساتھ انماری ہے وہ بھی انماری ہے ابھی وہ دیکھ ہم تو ایسے ٹیوی کے لیے جگتا ہوں ٹیوی کے لیے بالکل ابھی یہ پتہ نہیں یہ کس لیے ہم لوگوں نے بنائی تھی یہ ان کی بادشاہ ہی حساب سے اپنی اپنی سوچ کے حساب سے وہ اوپر جو ہے پرانا وہ مندر ہے وہ مندر ہے وہ پرانا اچھا اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے وہ نیچے ہے نیچے کر کے ہاں ٹھیک اس سے بڑا جو ہے نا بڑا جو کلہ ہے اچھا اس میں صبح سے لے کر شام تک دیکھ کیوار سے لے کر دوسری دیوار تک نہیں پہنچکے بڑا جو کلہ ہے ہاں ٹھیک اس میں تھک جادہ ہے بڑا جانے کی اجازت ہے جانے کی اجازت ہے اگر کوئی واقع بھی یہ بالکل اٹک ریور کے اکراس پہ یہ لوکیٹڈ ہے یہ اگر اس طرف سے جایا جائے تو اندر اس کے ایک ہواں بھی ہے اور یہ دوسری طرف سے راستہ اس کو نکلے گا یہ اوپر چکتے ہیں کوئییں کی طرف یہ پرانا دور کا اس کا کونہ ہے اور اس کے نیچے ابھی موٹریں لگی ہوئی ہیں یہ اس کا نہایتی پیارا انفراسٹرکر ہے نفراللہ اٹک خورد اور انفارچنٹی انفارچنٹی یہ ان کا قبرستان لگ رہا ہے مجر اور کافی ایک انٹرسنگ جگہ ہے بیرام خان کی بارادری موگل ایمپائر کا یہ ایک شاکار ہے اور اٹک خورد لوکیشن پر یہ واقع ہے اور یہ مقامی ہمیں اس کا سبسکرائب کر دیتا ہے اور نفراللہ کے چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے